اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور منفی پراپیگنڈا کرتے ہیں ان کا تعلق مختلف شدت پتاند انتہا پسند مذہبی جماعتوں سے ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جماعت احمدیہ کے خلاف اس طرح کا پراپیگنڈا نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر کرتے ہیں یہ ایئر وائی کا افیشیل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر یہ ایک گھنٹے پہلے یہ ایک ویڈیو چڑی ہے یہ ہم آپ کو سنواتے ہیں اور ویڈیو سنوانے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا جھوٹ بولا ہے اور اس کے بارے میں پھر ہم اپنا تبصرہ جو ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھیں ہماری ناظروں سے اوجل رہی دو دن یہ پنجاب اسمبلی نے ایک پرسوں ایک ریزولیشن پاس کی اور یہ ریزولیشن تھی قرارداد تھی تحفظ ناموس رسالت کے حق میں پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر یہ منظور کی گئی جناب اور یہ قرارداد پیش کی تھی رکن اسمبلی ہیں حافظ امارسہ پاکستان مسلم لیتکاف کے انہوں نے کی تھی اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی اور یہ متفقہ طور پر منظور ہو گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ ارشاد باری تعالی ہے مسلمانوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے یعنی مہر لگ گئی اور یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجراء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اچھا یہ میں آپ کو الگ سے تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خاتم النبی ان کا ترجمہ کیا ہے نبیوں کی مہر یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ ٹیکسٹ کے اندر نظر آ رہا ہے نبیوں کی مہر لکھا ہوا ہے اور ویسے ہم ان سے پوچھیں کہ ترجمہ کیا ہے تو کہتے ہیں جی نبیوں کو ختم کرنے والا تو یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے نبیوں کی مہر اور کہتے ہیں یعنی مہر لگ گئی اور یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا یہاں سے اب کسی کو نبوت کے اجراء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ دنیا میں واحد مہر ہے جس کے لگنے سے کوئی چیز بند ہوتی ہے مہر تصدیق کے لیے ہوتی ہے جناب مہر سے چیزیں بند نہیں کی جاتی بند کرنے کے لیے تالے ہوتے ہیں تالے کے لیے بھی عربی میں لفظ موجود ہے اگر بند کرنے کا مقصد ہوتا تو تالے کا لفظ استعمال ہوتا یہ جو مہر ہے یہ تصدیق کے لیے ہوتی ہے آپ مہر دیکھ لیں جاج مہر لگاتا ہے سکول کا ہیڈ ماسٹر کسی کاغذ پر مہر لگاتا ہے کوئی بھی بندہ جس پر مہر لگاتا ہے کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس پر مہر لگائی جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہم اس نشان سے تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہماری طرف سے بات لکھی گئی ہو اور ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں تو مہر کا جو معنی یہ کر رہے ہیں کہ کسی چیز کو ایسا باندھ کر دینا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کی مرضی کے مطابق نہ نکل سکے یعنی کہ ایسا باندھ کرنا کہ ایک سراخ اس میں باقی رہ جائے جس میں سے پرانے نبی تو آ سکیں اور جو ان کے خیال کے مطابق نیا نبی ہے وہ نہیں آ سکتا تو یہ تو کتھی قرارداد کے اوپر بات ابھی ہم آگے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ اگر قادیانیوں کا سربراہ یہ لکھ کر بھیج دے کہ وہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں ان کے اقلیتی کمیشن میں بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا یہ چوہ صاحب ریزولیشن پاس ہوئی اس کے بعد میں نے چیک کیا یہ میں باقی کیا جو جہور بولنے لگا ہے وہ میں بعد میں آپ کو سنواتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس نے جو کہا ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو اقلیت مان لیں تو پھر ہم ان کو حقوق دینے کے لیے تیار ہیں تو یہ کئی لحاظ سے بات غلط ہے یہ قرارداد اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جو پاکستان کے آئین کے اندر شکیں لکھی ہوئی ہیں باقی کی کیا ہر ایک سے اقرار کروایا جاتا ہے کہ میں اس کی ہر ایک شک کو اسی طرح مانتا ہوں جس طرح وہ آئین میں لکھی ہوئی ہے دیوبندی جو ہیں وہ اس آئین کو بلکل نہیں مانتے بریلوی بھی اس آئین کو نہیں مانتے دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولویوں پاکستان کے اندر لال مسجد کے اندر خود پاکستانی فوج سے وہ لڑ چکے ہیں اسی بات پر کہ وہ اس آئین کو نہیں مانتے ابھی بھی جا کے انٹرویو کریں ان لوگوں کے کہ وہ اس آئین کو مانتے ہیں اگر وہ اس آئین کو نہیں مانتے اور وہ اللہ لیلان اس کو نہیں مانتے تو ان کو کیوں حقوق دیے جا رہے ہیں جو بھی آئین کو نہ مانے آپ نے اگر یہ اصول بنایا ہے تو ایک ہی اصول صاحب کے لیے بنائے نا آپ بریلویوں سے بلا کے پوچھیں کہ کیا وہ اس آئین کو مانتے ہیں کیا وہ احمد رضا خان بریلوی کے اس فتوے کو جھوٹا سمجھتے ہیں جو دیوبندی وہابی شیعہ کو کافر کہتا ہے اگر وہ کہیں کہ ہم اس کے فتوے کو مانتے ہیں تو وہ پاکستان کے آئین کے منکر ہیں پھر ان کے حقوق چین لیے جائیں اسی طرح دیوبندیوں کو بلا کے پوچھا جائے پھر ان کے حقوق چینے جانے چاہیے اس بات کی وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ ابھی بھی اس چیز کی وضاحت کر دی جائے تو آئیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کی متزاد شکوں کو نہیں مانتے پاکستان کے آئین میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جناب پاکستان کا کوئی بھی آئین میں کوئی بھی شک جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنائی جا سکتی اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی تشریح کے مطابق خاتم النبی نہیں مانتا وہ کافر ہے یہ قرآن کی تفصیل کے خلاف ہے اور یہ جو شک پیش کرنے والا ہے وہ خود دیوبندی ہے اور دیوبندیوں کے امام قاسم نوتوی صاحب نے کہا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے پوچھیں کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں یا اسے قذاب مانتے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم اس بات کو درست مانتے ہیں تو وہ جناب آپ کی اس تعریف کے مطابق وہ بھی غلط ثابت ہوتے ہیں اور اس پر جو کفر کا فتوہ لگا ہوا ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی طرف سے وہ پھر بریلویوں سے بلا کر پوچھیں کہ بریلوی جو ہیں وہ اس کو مسلمان مانتے ہیں کہ کافر مانتے ہیں تو پاکستان کے آئین کے مطابق صرف احمدی مسلمانوں کو ہی کیوں آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں نہیں آپ باقی سب فرقوں کو بھی بلا کر پوچھیں سب فرقوں سے پوچھا جائے خود سابر شاکر صاحب کہیں کہ میں دیوبندیوں کے امام احمد رضا خان بریلوی اور بریلویوں کے امام سوری بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی اور دوسرے فرقوں کے جو امام ہیں انہوں نے جو کفر کے فتوے دیئے ہوئے ہیں ان کو میں قذاب اور دجال مانتا ہوں اور میں پاکستان کے آئین کو درست مانتا ہوں یہ سابر شاکر صاحب اور چودری غلام صاحب یہ دونوں بھی یہ بات نہیں کر سکتے تو پھر صرف احمدی مسلمانوں کے لیے یہ اصول کیوں بنا رہے ہیں ایک دو ہیں میرے بھی جاننے والے اپنے مخبر ہیں چناب نگر جو ان کا شہر عربہ اور ایک دو اچھا میں کہتا ہوں یہ بالکل قذاب ہے یہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے سابر شاکر کوئی اس کا مخبر نہیں ہے یہ اپنے پاس سے باتیں گھاڑ کے بتا رہا ہے اگر یہ واقعی سچا ہے تو ثبوت لائے قرآن بڑی ہے ان کو قرآن سے محبت ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر سچے ہو تو ثبوت دو تو لاؤ ثبوت دو کون سی تمہیں کون بتا رہا ہے یہ باتیں یہ بالکل اپنے پاس سے تمہیں گھڑی ہیں ایسی کوئی بات نہیں آئیں بات ستتے ہیں مربی ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو پتہ چلا کہ جو پاکستان کا چپٹر ہے قاضیانیوں کا وہ یہ بات اب ماننے کے لیے تیار ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں اور ہم سسٹم کا حصہ بنتے ہیں کیونکہ ہمیں اور تو کوئی تکلیف ہے نہیں یہ باقی باتیں ہم بعد میں سنتے ہیں ابھی پہلے ہی میں آپ کو اس کی اس بات کو جھوٹا کر کے ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ پاکستان کے جو نمائندے ہیں جماعت احمدیہ کے وہ کیا کہتے ہیں اور سابر شاکر صاحب کہتے ہیں جی میرے ایجنٹ جو ہے جو کے اصل میں خود ان کا اپنا وہ شیطان ہے جو ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو ان کا ایجنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی احمدی مسلمان اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کہ قرآن کے خلاف جو آئین میں شکے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں تو آئیں آپ کو سلیم الدین صاحب جو جماعت کے افیشیل ریپریزنٹیٹیو ہیں یہ ان کا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر سارے دوست جا کے دے سکتے ہیں یہ اوپر اس کے لنک دیا ہوا ہے اور نیچے یہ ان کا میں افیشیل اکاؤنٹ دکھا رہا ہوں یہ نیچے ان کا تعرف لکھا ہوا ہے ناظر امور اعما اینڈ سپوکس پرسن آف جماعت احمدیہ پاکستان یہی کہہ رہے ہیں جی پاکستان کا جو چیپٹر ہے وہ تیار ہے تو پاکستان کا افیشیل ریپریزنٹیٹیو آپ کی بات کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے آپ کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے اپنے ٹویٹ کے اندر یہ دیکھیں یہ وہ لکھا ہوا ہے بی بی سی کو انٹرویو دیا گیا ہے بی بی سی نیوز اردو پاکستان میں جماعت احمدیہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین کہتے ہیں کہ انہوں نے اقلیتی کمیشن میں شامل ہونے کی درخواست نہیں دی اور اس کی تفصیل اس ٹویٹ کے اندر موجود ہے یہ بی بی سی کا یہاں سارا آگے تفصیل سے وہاں مضمون یہ لکھا ہوا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ یہ اسی بات کے متعلق ہے کہ ہم اس اقلیتی کمیشن میں شامل ہونے کو تسلیم نہیں کرتے ظاہری بات ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیوبندی بھابی شیعہ اور بریلوی اور سابر شاکر اور چودری گلام حسین جیسے منافق نہیں ہیں کہ ہم مو سے کچھ اور کہیں اور دل میں کچھ اور رکھیں یہ بریلویوں سے میں نے کہا ہے دیوبندیوں سے کہا ہے یہ جس نے یہ قرارداد پیش کی ہے وہ بھی دیوبندی ہے وہ کھڑا ہو کے کہے جناب ہم کذاب مانتے ہیں احمد رضا خام ریلوی کو اور ہر اس بندے کو جس نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے ہیں اور ہم پاکستان کے آئین کو سچا مانتے ہیں اگر پاکستان کے آئین کو یہ سچا مانتے ہیں تو سارے فرقوں والوں کو اپنے اماموں کو کذاب اور دجال ماننا پڑے گا اور ان کو کافر ماننا پڑے گا دیکھ لیتے ہیں کون کون سا فرقہ آگے آپ کے ساتھ ٹی وی بچینل پر یہ بات کرتا ہے آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں پاکستان میں ہم ہمیں تمام حقوق حاصل ہے ہم اپنی زندیاں گزار رہے ہیں ہمارے بچے سکولوں میں پڑ رہے ہیں ہم اپنی ازادہ نہ مذہبی ازادی ہمیں حاصل ہے جوبز ہم کر رہے ہیں یہ بلکل جھوٹ بول رہا ہے کہاں احمدی مسلمانوں کو پاکستان میں مذہبی ازادی حاصل ہے یہ کوئی بھی اکلمان بندہ ہے اس کے اس جھوٹ کو مان نہیں سکتا کہ احمدی مسلمانوں کو پاکستان میں مذہبی ازادی حاصل ہے جہاں نہ ہم نماز پڑ سکتے ہیں نماز کو نماز کہہ سکتے ہیں نہ ازانے دے سکتے ہیں نہ ہم بسم اللہ پڑ سکتے ہیں نہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑ سکتے ہیں نہ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں یہ مذہبی ازادی ہوتی ہے تو سابر شاکر صاحب یہ مذہبی ازادی آپ کیوں نہیں لیتے یا دوسرے سارے فرقوں میں کیوں نہیں باہرتے اتنی ایسی چیز جو ہے یہ والی مذہبی ازادی تو یہ آپ لے لیں اور ہمیں وہ مذہبی ازادی وہ جو پبندیاں ہیں دوسروں کے اوپر غیر احمدی مسلمانوں کہلانے والوں کے اوپر لگی ہیں وہ والی پبندیاں میں دے دیں اور یہ والی جو مذہبی ازادی ہمیں دی ہوئی ہے یہ آپ لے لیں وہ کہتے ہیں مذہبی ازادی ابھی اکھرے پر قصور کے اندر پچھلے دنوں ہماری مسجد جو ہے وہ انہوں نے گنڈا گردی کر کے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے دہشت گردوں نے چین لی ہے اور حکومت نے اس کا ساتھ دیا ہے اور یہ سارا ڈراما لگایا ہوا ہے یہ مذہبی ازادی دے رہے ہیں آپ مذہبی ازادی دی ہوئی ہے آگے سنتے ہیں لندن ہیڈکوارٹر ہے ان کا وہ یہ بات ابھی تک ماننے کے لئے تیار نہیں وہ ان کو اجازت نہیں دے رہا اور ان میں آپس میں یہ تقرار چل رہی ہے لیکن یہاں چپٹر ہے پاکستان وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ تو بیٹھے ہیں لندن اور یورپ اور مزے لوٹ رہے ہیں یہ بلکل بکواس کر رہا ہے بلکل جھوٹ پل رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر رہا ہے یہ اسی طرح کے جھوٹے اور بکاؤں اور لفافی صحافی ہیں جو جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں یہ بھی جس طرح مولوی شیطان کا چیلہ بان کر عوام کو گمراہ کرتا ہے اسی طرح اس طرح کے بکاؤں اور تھرڈ کلاس جو دہشتگر تنظیموں سے متعلق صحافی ہیں وہ بھی بیٹھ کر عوام کو اسی طرح گمراہ کرتے ہیں یہ چودری زفراللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگا تھا کہ وہ حکومت سے جو ہیں وہ حکومت کی بات نہیں مانتے اور وہاں اپنے خلیفہ کی بات مانتے ہیں یعنی پہلے یہ الزام لگاتے رہے اور اب یہ الزام لگا رہے ہیں جی پاکستان کے جو ہے نا احمدی مسلمان وہ کہتے ہیں نہیں جی لندن والے تو وہاں بیٹھ رہے ہیں رام سے عیش کر رہے ہیں ہم کیوں یہاں تو وہ تو افیشل ریپریزینٹریٹ میں نے آپ کو پہلے یہاں ٹویڈ دکھا دیا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ جو بول رہے ہیں اس کا اگر آپ سچے ہیں تو ثبوت دیں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں کیونکہ جھوٹ جو بول رہے ہیں جوڑکا کیا ثبوت انہوں نے دینا ہے آئیے آگے سنتے ہیں آپ نے یہاں نہ آنا ہے نہ ہمارے مسائل کا کوئی دراک ہے ہم کسی فورم پہ جا کے بات بھی نہیں کر سکتے تو یا تو آپ کو واپس تشریف لائیں اور یہاں کے بات کریں ادروائز ہم اس پہ اس کو اون کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم جا رہے ہیں اقلیتی کمیشن کا میمبر بھی بنیں گے اور ہم آپ نے آپ کو ڈیکلئر کر دیں گے یہ تنازہ اس وقت چل رہا ہے ہمیں ان کا تنازہ تو اپنی جگہ ہے ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین ہیں آخری نبی ہیں نہ ان کے بعد کوئی نبی آنا ہے نہ آ سکتا نہ آئے گا اور قرآن پاک آخری کتاب ہے پیریڈ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے دائرہ افتحاء اسلام سے خارج ہے جی یہ پیریڈ جو اس نے لگایا ہے بڑا گوڑا کر کے یہ جو فکرہ اس نے بھی بولا ہے اس کے مطابق یہ دونوں سابر شاکر صاحب اور چودری غلام صاحب دونوں کافر ثابت ہوتے ہیں اور باقی کے بھی جتنے ان کے اسمبلی میں بیٹھنے والے یا پاکستان کے دوسرے لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے آنا ہے وہ ان کی اس سٹیٹمنٹ کے مطابق جو انہوں نے ٹی وی پر ای آر وی پر بیٹھ کر دی ہے کافر ثابت ہوتے ہیں تو ان کے نکات بارہ پڑھوائیں کیونکہ ان کے مطابق جو کافر ہو جاتا ہے وہ مرتاد ہو جاتا ہے یہ دونوں مرتاد ہو گئے ہیں سابر شاکر اور چودری غلام صاحب کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کو مانتے ہیں کہ وہ آئے گا اور انہوں نے کہا ہے جو بھی کسی نبی کے آنے کو مانے گا وہ کافر ہو جائے گا یہ آپ دوبارہ سن سکتے ہیں ایئر وی کے اوپر ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ پڑی ہوئی ہے آئیے آگے سنتے ہیں وہ کمیشن کے ممبر بنیں یا نہ بنیں یہ ان کی قانونی موشگاوی ہیں ہمارا کوئی لینا دے رہا ہے یہ ہم تو بات سیدھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو اسا اس میں تو زیرو پرسینٹ بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو لندن سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بالکل جیسے الطاف حسین کرتا تھا یہاں پہ جی نے جو میں کہوں گا وہی کہنا ہے ان کا موقع ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور باقی ایک عرب اتنے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں ان کا یہ موقع ہے اچھا یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ ان کا یہ موقع ہے کہ جناب جو ہم مسلمان ہیں اور باقی سارے ایک عرب جو پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ گنتا رہا ہے وہ سارے کافر ہیں یہ بھی جھوٹ ہے ہم نے پچھلے پروگراموں میں دکھایا ہے ہماری ویڈیو کے اندر موجود ہے کہ احمدی مسلمان غیر احمدیوں کو جو کلمہ پڑے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ماننے ہم اسے مسلمان مانتے ہیں اگر ہماری کتابوں میں کہیں یہ لفظ ملتے ہیں کہ وہ ان کو کافر یا مسلمان کے علاوہ کچھ کہا گیا ہے تو اس سے مراد ہے کفر دونے کفر کفر دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ کفر جس سے انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے اور ایک وہ کفر جس سے مراد ہوتی ہے کفر دونے کفر جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تارک السلاة مطعمدن فقد کافرہ جس نے جان بوجھ کا نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا ٹھیک ہے تو کوئی بھی پاکستان میں کتنے نمازی ہیں تو باقی ساروں کو یہ قانونن کافر تو نہیں لکھتے تو یہ عرض ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں ہمارے خلیفہ جو جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے خطبوں کے اندر کئی دفعہ ان کو مسلمان کہہ چکے ہیں ہماری یہ انیس سو تریپن کی کاروائی پڑھ کے دیکھ لیں ان دونوں کے اندر سوالوں کے جواب کے اندر ہماری جماعت کے خلافان خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور خلیفہ المسیح ثالث حضرت مرزا ناصر احمد نویر اللہ حمر قضا ہو نے اپنے بیانوں کے اندر بار بار سوال کرنے پر ان کے جواب میں کہا تھا کہ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں ہاں حقیقی مسلمان ہم آپ کو نہیں سمجھتے ہم آپ کو گناہ کار مسلمان سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کے مسیح اور مہدی کا انکار کیا ہے لیکن یہ دونوں بیٹھ کر جھوٹا پرابکنڈا کر رہے ہیں یہیں چودری غلام سین اور سابر شاکر اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ مذہبی ازادی ہے کہ یہ دونوں بیٹھ کر ہمارے خلاف پروگرام کریں جھوٹ بولیں جو مرضی جھوٹ بلائیں لیکن پاکستان کے اندر ہم ہمارے اوپر پبندی ہے کہ ہم ان کے خلاف پروگرام بھی نہیں کر سکتے ان کا جواب بھی نہیں دے سکتے یہ بھی بلکل جھوٹ اس نے بولا ہے کہ وہ جی لندن والے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نانا ہماری بات مانی تو ہم آپ کا بجٹ کام کر دیں گے وہ پیچھے وقارزکا کا پروگرام یہ دیکھیں یہ پروگرام کیا تھا وقارزکا نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کادیانیوں کی حقیقت بگرس چیارٹی فراڈ ایکسپوزڈ تو اس میں یہ بیٹھ کے وقارزکا صاحب یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ جناب پاکستان سے کروڑوں روپیہ اکٹھا کر کے احمدی مسلمان باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہیں تو یہاں بیٹھ کے سابر شاکر صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ باہر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں خلیفہ جماعت احمدیہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو جو جماعت احمدیہ پاکستان کے اندر ہے اس کو فانٹ دینا بند کر دیں گے اگر وہ ان کی بات نہ مانیں گے اور اس دمکی سے ڈرکر جو ہے وہ اکلیتی کمیشن میں شامل نہیں ہو رہے تو دیکھیں دو قذاب آپ کو ایک ساتھ ہم نے دکھا دیئے ادھر یہ جھوٹ بول رہا ہے ادھر یہ اس کے الٹ جھوٹ بول رہا ہے تو اصل میں یہ دونوں جھوٹے ہیں وہ بھی بات جھوٹی کر رہا ہے اور یہ بھی بات غلط کر رہا ہے آئیے آگے سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کسیم تھے قادیانی وہ ایم اینے بنے تھے منورٹی سیٹ پہ اور پھر ان کو ڈیس اون بنے تھے ایک بشیر صاحب تھے یہاں سے شہو برا تھے تاہر بشیر یا کیا نام کئی بنے ان کے یہ ابھی فیلحال یہ ختم ہو گیا ہے پروگرام ان کا اتنا ہی تھا اور اس میں جتنی بھی باتیں انہوں نے کی ہے ان کا ہم نے اجمالا جو ہے وہ جواب دے دیا ہے تو یہ ہر ایک کو بخار چڑھا ہوا ہے جماعت احمدیہ کے مخالفت کا پاکستان کے اندر اور حکومت جو ہے وہ بجائے اس کے کس کے خلاف ایکشن لے خود حکومت کے میمبران بھی جماعت احمدیہ کے ورسیویشن اور جماعت احمدیہ خلاف جھوٹا اور منفی پراپوگنڈا کرنے میں پیش پیش ہے تو ہماری درخواست ہے حکومت سے بھی اور جو ذمہ دار ادارے ہیں ان سے بھی کہ اس ساری ڈرامے بازی کو بند کروایا جائے یہ پیمرہ جو ہے وہ اس طرح کی باتوں کا بھی نوٹس لیا کرے کہ جب یہ جماعت احمدیہ خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کرتے ہیں بیٹھ کر تو ان کو بھی نوٹس بیجا جائے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے ان کو عدالت میں لائے جائے اور عدالت میں لائے ان سے ثبوت مانگا جائے کہ کہاں ہے وہ ثبوت جس کی بنیاد پر تم جماعت احمدیہ کے خلاف پوری جماعت کے خلاف پاکستان کی اتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہو تو ٹھیک ہے جی یہ ہم نے آپ کے سامنے یہ سابر شاکر صاحب کا یہ پروگرام جو ہے وہ پیش کرنا تھا اس کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں اور آپ اس سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ استفادہ حاصل کریں بہت بہت شکریہ جی آئندہ ویڈیو تاکہ لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ